نمازکر دوستو سواگت ہیں آپ کا ٹی سی فیشن میں دوستو پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ سڑکی پوری بارڈی کمپلیٹ کری تھی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوریف کف لگائیں گے تو سب سے پہلے اس کف کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کف جو ہیں وہ آپ چوکول ڈالیں یا پھر کونہ کٹ ڈالیں یا پھر گول ڈالیں یہ آپ کے اوپر ہے تو یہاں پر جو ہے ہم کف ڈالیں گے کونہ کٹ تو آپ کف جو ہیں آپ سب سے دو انچ کی ڈالیں گے یا دھائی انچ کی ڈالیں گے وہ آپ کے اوپر ہے تو یہاں پر ہم دھائی انچ کی ڈالیں گے تو دھائی انچ کے ایک کف یا انچ پانچ انچ ہم ان کو کٹ لینا ہے اس کے بعد اس کو ڈبل کر دیں گے یہاں پر اس کو سیدھا کریں گے بلکل اور اس کا چیشٹ جو ہے وہ ہے اڑتیس تو کف جو ہے یہاں پر ہم ڈالیں گے سبہ نو انچ تو یہ آ رہا ہے سبہ نو تو ان کو بلکل سیدھا کار لینا ہے آپ کو اس کے بعد اس کو ڈبل کریں گے اور یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے تو یہ ہمارے کف کمپلیٹ ہو گئے اب ہم کو کیا کرنا ہے اب ہم کو صرف ان کو چپکانا ہے پریس سے چپکانا ہے باقی درگ سائٹ کے پھوچریں آپ چھانٹ سکتے ہیں اس کے بھی ایسے چھانٹ لینا ہے اب ہم اس کو چپکاتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے آوریپ پپ کانے کے لیے بھی سینٹریس کا ملائیں گے اور یہاں پر یہ ہے آوریپ اس طریقے سے ہم رکھیں گے اس طریقے سے ہم کو یہ رکھ دینا ہے کیونکہ یہ دیکھئے یہ دھاری جو ہاں اس طریقے سے جا رہی ہیں یہاں پر ہی ایسے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر کے چپکا دیں گے ایسے ہی دوسرا والا بھی آپ کو چپکانا ہے اور اس کے بعد پھولڈ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کا مٹیریل جو ہے وہ یہاں سے ہم نکال لیں گے آوریپ نہیں ڈالنا ہے پیچھے کا حصہ برنہ جو ہے کیونکہ اس میں پیشنگ ہوگی نہیں تو وہ آپ کا گلپڑ ہو جائے گا تو اس کو جو ہے آوریپ صرف رکھنا ہے اور باقی ہم اس کو ویک سائیڈ ہماری سیدھی رہتی ہے پپڑے کی تو وہ ہم چلتے ہیں اس کو بناتے ہیں اب ہم سب سے پہلے یہاں پر سلائے لگائیں گے پیر کی باقی کا ادھر کا مارجن جو ہے وہ ہم کو چھانٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہم سلائے لگاتے ہیں کپ پر تھوڑا سا چاک کھول دیں ایک سوٹ کا یہاں پر یہاں پر ایک سوٹ کا چاک کھول دیں نیچے کا پلہ ہلکا سا ٹائٹ رکھیں پیسٹنگ سے ایک سلائے ہٹا کے تھوڑی سی سلائے لگائیں تاکہ پلٹنے کے بعد لپ نہ چمکے ایسا یہ دوسرا والا کپ بنا لینا ہے اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں باقی پیر کا دباؤں یہاں پر چھانٹ دیتے ہیں بی سنٹر کا کٹکہ لگائیں گے اور اس کو پلٹ لینا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو سٹ میں لگاتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کو سیدھا کریں گے باقی بیچ کا کٹکہ لگائیں گے اب یہاں پر ڈانٹ آپ ڈالیں گے تو کتنی ڈالیں گے دوری پہ وہ آپ کو ڈیسائٹ کر لینا ہے جیسے کی یہاں پر اتنی رہنا چاہیے ایک انچ کی لگ بک ہو مطلب ایک انچ کی دوری پہ آپ کو ڈانٹ ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ پٹکہ لگا سکتے ہیں تو اس میں بھی دوسرے والے میں بھی یہاں پر ہی لگا لینا تو یہاں پر ایک انچ کا ہائی ہے اور اس کو ہم موڑیں گے نہیں آپ چاہیں تو اس کو موڑ سکتے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ ایزا کر کے لگاتے ہیں اور اس کے لئے جب بٹن لگتے ہیں تو ہماری اس طریقے سے آ جاتی ہے سیدھی سمجھ گئے نا باقی آپ یہاں پر جو ہے اس کو چاک سے نسان لگا سکتے ہیں اب یہاں پر رکھ کے آپ کو ڈانٹ ایک ڈال دینا ہے اور اس کا کٹکہ ملانا ہے بیچ کا جتنی بھی ڈانٹ آئے باقی آپ کو ڈانٹ ڈال دینا ہے اب اس کو اٹھانا ہے اب یہ دیکھئے یہ والی جو ڈانٹ ہے یہ نیچے کا حصہ آپ کا یہاں پر ہی آنا چاہیے اس کے بعد ٹانکی لگا دینا ہے اب ہم یہاں پر جو ہے باقی کا مارجن اندر کر دیں گے نیچے کا کپڑا ہلکا سا کھینچنا ہے تاکہ لب نہ چمکے اوپر تاکہ لب نہ چمکے اوپر تاکہ لب نہ چمکے اوپر ہوتا ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے بطلب ٹھونکے اس کے باہر نہیں نکلتے ہیں اگر دھاکہ کھینچ لیں گے باقی اس کو ایسے کھینچ کے لگا دینا ہے تو دوستو آپ اس طریقے سے اس کو چڑھا سکتے ہیں کف کو اور ادھر سائیڈ مائے سے ہے اب یہ دیکھئے یہ ہم نے نہیں موڑا جب آپ بٹن لگائیں گے تو یہ ایسے کر کے آئے گا تو یہ بلکل موڑ جائے گا تو اسی لئے ہم نے اس کو نہیں موڑا باقی پیچھے کی سائٹ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے کی اس طریقے سے ایسے ہی دوسرا بالا بھی آپ کو یہ چڑھا لینا ہے تو باقی اب اس کا بچہ ہے کالر اب ہم کالر جو ہے وہ نیشٹ ویڈیو میں چڑھائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں اور پچھلے ویڈیو نہیں دیکھیں تو سارے ویڈیو کے لنک مل جائیں گے کلک کر کے دیکھ لیجئے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے نمسکار